اس پر انام آنہیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپراپٹیوی جن ٹی وی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ زندگی میں پیچھے ہیں فنانچلی ویک ہے زیادہ عامدن نہیں ہے اساسے نہیں ہیں پراپٹی نہیں ہے خوشحالی نہیں ہے صحت نہیں ہے ان کے لیے ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور وہ ویڈیوز بہت ہی وائرل ہوئی ہیں بہت زیادہ لوگوں نے دیکھے اسی ہزار تک بھی وہ دیکھی ہیں اس طرح کی ویڈیوز جو کہ ان کے اوپر ہیں کہ جو بنیادی طور پر بیشمار لوگوں کو کیٹر کرتی ہیں کچھ ویڈیوز ہماری ریل سٹیٹ انویسمنٹ کے اوپر ہوتی ہیں اپرچونٹی ہوتی ہے اس میں جو انویس کرنا چاہتا ہے وہ ہم ان کو لے کر آتے ہیں لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں یہ میں دل کے بہت قریب ہیں میں نے زندگی میں ایک چھوٹے ایسے لیوز چودہ سو روپے مہانہ تنخواہ سے میں نے اپنے کیریئر کو ڈیویلپ کر کے اس لیوز پر لے آئے جہاں میرا کروڑ روپ کا بزنس ہے اور میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ انکلکیٹ کروں گا آپ کے اندر آپ کے اندر یہ ڈالوں گا سو دیٹ کہ آپ اپنی فنانشل فریڈم کی طرف آگے بڑھ جائیں اور یہ بڑے آسانی سے ممکن ہے مشکل نہیں ہے لیکن آپ اس کو سمجھیں ان چیزوں کو سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں اور اپلائی کریں زندگی کے انتر سب سے پہلے سوچوں کے لیول پر کام کرنا ہوگا سوچ بدل دیا تو انسان بدل دلتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو زندگی میں کیا چاہیے زیادہ تر لوگوں کو کیش چاہیے وہ کہتے ہیں پانچ پانچ ہزار روپے کے لوٹوں ڈالرز ہو تو اور اچھا ہے وہ صرف کیش لینا چاہتے ہیں لیکن کیش کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک لیمٹیڈ کونٹیٹی کے اندر ہے ویسے پاکستان میں سو ٹریلین روپیز بینکوں کے اندر جمع ہیں لوگوں کے لیکن آن گرونڈ جو کیش ہے نا ہمارے پاس جو ہوتا ہے بینکوں کے پاس سارا وہ پانچ ٹریلین ہے باقی کیش ہی نہیں ہے پچانوے ٹریلین تو کیش ہی نہیں ہے تو آپ کیش ڈھونڈ رہے ہیں تو لہذا آپ وہ لیمٹیڈ کونٹیٹی کے پیچھے ہیں وہ آپ کو مشکل سے ملے گی لیکن بجائے کے کیش ڈھونڈیں آپ ذہنی طور پر امیر ہوں اپنے سوچوں کے لیول پر کام کر کے امیر ہوں اب آپ کہیں گے کہ سوچوں کے لیول پر کیسے امیر ہونا ہے اور پیسہ ہوگا تو ہمارت ہوگی سوچوں کیسے ہمارت ہوگی دیکھئے اس سے جرح پیچھے جائیں کہ پیسہ آتا کیسے ہے ایک مزدور ہے وہ یہاں پہ کہیں بھی بہلیا کہیں بھی پارہ سو یا چودہ سو روپے مہوار ڈیلی کے اوپر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے یعنی آپ اس کو جائیں موٹر سیکل میں اس کو بٹھا لیں وہ آپ کو کہہ میں چودہ سو روپے دوں گا آپ دو لینے یا تین لینے یا گاڑی میں بٹھا لیں اور ان کو لیائیں اور ان کے یہ کام ہے شروع ہو جائے جی ٹھیک ہے نا اچھا وہیں پہ وہ جو راج مستری ہوتے ہیں مستری جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں دو ہزار روپے لیتا ہوں یا بائیس سو روپے لیتا ہوں اس کا معافضہ دو ہزار یا بائیس سو روپے ہیں وہاں آپ کھڑے ہو جائیں دس مستری آ جائیں گے آپ کے اوپر ہی آ جائیں گے آپ نے کہا رہے ایک ہولڈ آن ہولڈ آن میں مجھے ایک بندہ چاہیے ازادہ جی مجھے لے جو جی مجھے لے جی دیکھو جی میں نے بچے چھٹے چھٹے ہیں میرے روزی نہیں ملی مجھے دو دن سے ڈیڑھیں لگی فرام وہ پتہ نہ شروع کریں گے پھر بھی آپ وہ لیں گے جو کام کا نظر آ رہا ہوگا جو مجبوری والا وہ نہیں آپ لیں گے کیونکہ آپ پیسے دے رہے ہیں نا جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کو اس کے اگینسٹ ویلیو چاہیے ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو پندرہ منٹ دے گا اس کی فیس پندرہ منٹ کی دو ہزار رپے ہوگی ٹھیک ہے نا وہ جو مستری ہے رہا جائے وہ پورا دن چنائی کرے گا کم از کم آپ سمجھ لو کوئی آٹھ سو ہزار اینٹ کی چنائی کرے گا تو پھر وہ بائی سو رپے آج آنا وہ لے گا ادھر جو ڈاکٹر ہے وہ لے رہا ہے دو ہزار رپے ایک مریض چکھ کرنے کا بیس منٹ اس کو ٹائم دے گا ٹھیک ہے اب کیا آپ کو سمجھ آئی سمجھ یہ آئی کہ جتنی زیادہ ہم ویلیو دیتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں معاوضہ ملتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں دیان کدھر دینا ہوگا خیالوں کے لیول پہ کہ ہم کیا ویلیو زیادہ دے سکتے ہیں جسے ہمیں پیسہ زیادہ سکتا ہے ٹھیک نا اگر آپ سیدھا پیسے کی دیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اچھا اب آپ جب یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم جو ویلیو دیتے ہیں اس کے اگینسٹ ہمیں پیسہ ملتا ہے تو پھر آپ کو کوئی ایسی سکل سیکھنے کی ضرورت ہے جو یونیک ہو جس کو آسانی سے کوئی رپلیس نہ کر سکے ٹھیک ہے نا وہ بتایا نا وہ مستری مزدود تو وہاں تو جمگٹا لگا دیں گے لیکن جیسے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہاں ان کو کٹھا کر کے تقریر کرنی چاہیے کہ اتنی آڈینس آگئی ہے ٹھیک ہے نا اور تقریر ایسی ہو کہ جو ان کو سمجھیں لیکن اس وقت ان کے سر پہ کہتے ہیں بھوکے کو پہلے روٹی دو اس کو گیان نہ دو اس کو اکل کی باتیں نہ دو اس کو بھوکا ہے اس کو روٹی دو لہذا ان پہ اکل کی باتیں اثر ہیں نہیں کرتی لہذا ان کی کیفیت ایسی ہے لہذا آپ جب یہ سمجھیں گے نا کہ آپ اپنے آپ کو کس پوزیشن پر پلیس کریں تو پھر آپ کے پاس پیسہ آئے گا کیونکہ آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ سکل چاہیے کوئی ایسی اور سکل بھی ایسی جو جو جس کا متبادل نہ ہو مینیمون ہو ڈاکٹر ہے نا فرسکر ہو یہ جی گائنیکاریجسٹ ہے وہ خاتل ہو رہی جاتی ہیں اور بھی گائنیکاریجسٹ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کام جاتے ہیں ان کے پاس رشن ہیں تو وہ سکل ان کے پاس ایسی ہے وہ ویلیو دیتے ہیں جب آپ اپنے کام کے اندر ویلیو ڈیلیو کرتے ہیں تو وہ اگلا کیس دینے کے لیے آپ کو تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ ویسے کیس مانگ رہے تھے نا کیس پیسے نہیں ملے گا جب آپ ویلیو دیں گے تو آپ کے پاس پیسہ وہ آپ الیجنگل ہو جائیں گے کہ آپ کو وہ مامزہ ملے گا کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی وہ بہت خوشی دیں گے شکریہ کے ساتھ آپ کو پانچ پانچ ہزار روپے کے نوٹ دیں گے جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے کام کر دیا یہ بہت اچھا ہو گیا یہ آپ کا مامزہ جی مجھے بہت خوشی یہ اس لیول پہ آپ کو تو سوچوں کے لیول پہ آپ کو چینج ہونے کی ضرورت ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ اس طرح ملتے ہیں پھر سوچوں میں جو آپ کو ایک بات تو یہ آپ کو سمجھ آگئے سوچ کے لیول پہ کوئی سکل چاہیے کوئی مہارت چاہیے کوئی خاص چیز چاہیے کوئی ویلیو دیں گے تو پیسہ آئے گا اور پھر بہت زیادہ پیسہ آ سکتا ہے جب آپ ویلیو دیں گے تو ایک بات آپ کو سمجھ آگئے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچ کے لیول پہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جتنا چاہے پیسہ کما سکتے ہیں لوگوں کی سوچ کے لیول پہ یہ انہوں نے اکشپٹ کر لیا گیا وہ پیسہ نہیں کما سکتے پتہ نہیں کیسے ہوا وہ دائیر ہو گیا ان کو کوئی بندہ نہیں ملا بتانے والا انہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی انہوں نے کوئی راہ نمائی گائیڈ لائنی لی انہوں نے زندگی کو پریکٹیکلی سمجھا سوچا ہی نہیں پریکٹس میں ہوتا ہے نا جب آپ کوئی کام کرتے تو آپ پتہ لگتے ہیں اچھا جی یہ انپوٹ دیا تو یہ آؤٹکام آئی ہے تو لہذا انپوٹ اور بہتر کریں تو آؤٹپوٹ اور بہتر کریں گے تو یہ بندہ سیکھتے سیکھتے ایک مقام پہ پہنچ جاتا اسے پتہ لگتے تھے کہ پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے آسان ہے لیکن پیسہ وہ کما سکتا ہے جو سوچ کے لیول پہ اس بات کو اکسپٹ کرتا ہے کہ پیسہ کمانا آسان ہے مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہمارا ذہن ہے کتابیں اس کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ ایسا سوپر کمپیوٹر ہے کہ یہ جو ہی ہم سوچتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں حل کرتا ہے اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے سوچ کے لیول پہ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نہیں کہہ رہا آپ ٹھیک ہیں آپ ریالیسٹک بات کر رہے ہیں یہ ریالیسٹک آپ بڑا سہپا بیچ میں لے آتا ہے ٹھیک نا جب آپ کیونکہ لاف اٹریکشن کے تحت اگر آپ نے کوئی چیز منفیسٹ کی ہے پھر اس کا آپ کی آمدنی ہے پچاس ہزار روپے اور آپ کہتے ہیں مجھے ایک کروڑ پیا کمانا ہے یا ایک کروڑ مجھے چاہیے تو آپ اس کو منفیسٹ کرتے ہیں کہ مجھے ایک کروڑ پی اب آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ ایک کروڑ روپے آپ کو مل چکوا ہوا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے کام میں دلچسپی لانی ہے کام میں انٹینسٹی لے کے آنی ہے شدت لے کے آنی ہے کہ بھرپور طریقے سے کام کریں ہر بندے کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں ہر اپورچنری کو بسولہ کر کے قبول کریں اور آپ کی نیت بہت اچھی ہونی چاہیے یہاں سوچوں کے لیول پر ایک اور بات بھی ہے کہ جتنا پیسہ آپ نے سوچا ہوتا ہے آپ کو مانا چاہتے ہیں اتنا آپ کو مل جاتا ہے ایک رکشے والا نکلتا ہے کہ میری دوزار کی دیاری لگ جائے تو میرے نظام چل جائے گا اس کی دوزار کی دیاری لگ جاتی ہے ایک دوسرا بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کم از کم اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ مہینے کا میرا چار لاکھ کا خرچہ ہے اور وہ چار لاکھ کا خرچہ آ جائے میرے پاس آ جائے تو وہ آ جاتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے روز اتنے آ جائے کہ میرا چار لاکھ کا خرچہ پورا ہو جائے اس کا وہ ہو جاتا ہے یعنی آپ سوچیں کہ جو کوئی سوچتا ہے اس کا وہ ہو جاتا ہے تو جو جو وہ طبقہ ہے جو کہ پیچھے رہ گیا پورا رہ گیا وہ سوچوں کے لیول پر فیل ہو گیا وہ لجکل ہی آپ کے سام میں بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا میرے نل شرط لال ہو ایسا نہیں ہو سکتا یعنی وہ آپ دیکھیں کہ تباہی کے ایسے گھڑے کے اندر ہے گاڑی ایسے گھڑے میں ڈالی ہوئی ہے کہ وہ واقعی کہاں سے نکلنے سکتی جب سوچیں ہی نہیں تو نکلے گی کیسے تو یہ سوچیں ہیں جو انسان ہیں تھنک اینڈ گوریچ کتاب ہے نا پونیس کی اوپر لکھی ہوئی وہ کتاب میں ریکمینٹ کرتا ہوں آپ اس کو بار بار پڑھ لیں میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں اس میں ہر دفعہ میرا جو لیول ہے اس کے مطابق مجھے گائیڈ اور رہنمائی مل جاتی ہے یعنی آپ اپنے سوچوں میں یہ بات پکی بٹھائیں کہ پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے اور ہم بھی جتنا چاہے پیسہ کمانا سے ایک اور ٹیکنیک بھی ہے وہ یہ کہ فرض کریں آپ کے چار بچے ہیں تین بچے ہیں اب ہر بچے کے نام کے ساتھ نام لے کے آپ سوچیں کہ اس کے لیے میں یہ چیز کروں گا تاکہ وہ زندگی میں کچھ حال رہے اسودہ رہے اس کی تانیم اس کی ایڈیوکیشن اس کی آگے کریئر کے اندر اس کو سپورٹ رہے نام لے کے ایسے ہوتا ہے نا جب ہم یہ اس طرح کرتے ہیں نا تو یہ ہماری ایموشنل انوارمنٹ کام کے ساتھ ہو جائے پھر ہم کام میں سستی نہیں کرتے کہ پھر ہم نے سوچا ہوا ہے فرقان ہے زیشان ہے احسن ہے مذہر ہے سجاد ہے یا توقع ہے یا جو بھی نورین ہے جو بھی بچی کے نام ہے جو بھی ٹھیک ہے نا اکرا ہے تو جب ہم اس کا نام لے کے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چیز اس بچی کا جو ہے نا وہ انتظام ہو جائے سسٹم ہو جائے تو پھر آپ پروکوانسٹینیشن نہیں کر سکتے پھر آپ اپنے گول سے پیچھے نہیں اٹھ سکتے کیونکہ اس کے ساتھ ریچمنٹ ہو گئی ہے جذباتی رغبت ہو گئی ہے کیونکہ جو لوگ جو دنیایتوں پر زندگی میں پیچھے ہوتے ہیں نا دراصل یا لیزی ہوتے ہیں دراصل ان کے اہداف ہی لیزی ہوتے ہیں جو لوگ اگریسیب لی کام کر کے کماتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ان کے اگریسیب لی اہداف ہوتے ہیں ان کی سوچوں کے لیول کچھ اور ہوتے ہیں وہ کسی جگہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ پہنچنا چاہتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو حرار نہیں سکتی کیونکہ اس میں نا ڈیوائن پاور جامل ہو جاتی ہے ہم ستر ماہوں سے زیادہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری والدہ کو اور والدین کی مغفرت کرے دوزہ تین میں وہ میری والدہ فوت ہو گئی اور دوزہ سولہ میں والدین صاحب فوت ہو گئی زندگی کا کوئی خوشی یا غم ہوتا ہے تو ہم والدین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جب سے وہ گئے ہیں تو زندگی کی کوئی خوشی یا غم ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کوئی وہ ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے ٹھیک ہے نا نماثر ادا کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے تو جب ہم اس کے آگے جا کے شیئر کرتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں اس سے ہم بات کرتے ہیں اللہ سے مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں یہ مولوی نے اللہ کا تو بیچ میں تو یہ آکے تو بھنڈر کھڑا ہو گیا مولوی ہم اسی کو دیکھ کر رہتے ہیں اس کی داری ایسے ہے اس کی بات ایسے ہے اس کی سوچی ہے وہ مولوی سے آگے اللہ ہے مولوی تو صرف ایک ڈیوٹی کے اوپر کھڑا ہوا ہے اللہ بیسیکری وہ طاقت ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں لے کر کروڑوں اور بروہوں میں سے ہمیں ہمیں اللہ نے موقع دیا کہ جاؤ اپنی جاؤ سیورن اپنی زندگی جی لو میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اپنی زندگی جی کیا ہو ہمیں اپورفیونٹی فرام کی اور ہم والدین کو کبھی والدین کے ہم سر نیچا نہیں انہیں دیتے میرے دیکھیں ایک کوشش رہی ہے ہمیشہ والدین نے والد صاحب نے کہا بھئی بہنوں کی شادی کرنی ہے یہ خرچے ہیں یہ کام ہے وہاں جانا ہے یہ خوشی ہے یہ غمی ہے اتنا پیسہ چاہیے یقین کریں کہ اگر وہ دل مانگتے دل نکال کے دیتے تو اس کی وجہ ہے کہ ہم اس کا کبھی ان کا کبھی سر نیچا نہیں ہمیں دینا چاہتے ان کو کبھی دکھ نہیں مچانے دینا چاہتے کس لیے ہیں ہم تو اللہ نے جو ہمیں یہاں لائے ہے تو کیا اللہ کو ہم اللہ نے اور پھر اللہ نے پتہ نے آپ کو تقرار ہوئی شیطان اور اللہ کے درمیان تو اللہ نے کہا کہ یہ میں نے اپنا نائب بنایا ہے اشرف المخلوقات ہے کمال چیز میں نے میری نیمنشن ہے تو شیطان نے کہا یہ آپ مٹی سے بنا رہے تھے اس میں روپ ہوں کی ہے ہم تو آگ سے بنے ہوئے ہم تو پرسٹیجیس ہیں ایک شیطان نے کہا ابلیس نے تو اللہ نے کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے یہ میرا نائب ہے یہ دنیا میں جائے گا اور یہ نیک کام کرے گا اور میرے لئے یہ جواب دے ہوگا مجھے اور میں اب اللہ خوش ہوتا ہے فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ نیک کام کر رہا ہے دیکھو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے لوگوں کے کام آ رہا ہے اور پھر یہی نہیں ہم کوئی اچھا نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے والدین کو عجر و سواب ملتا ہے وہ جنت الفردوس میں انشاءاللہ کتنے پیش آلوں گے یہ جو کنیکشن ہے نا اس کو ریوائید کریں اس کنیکشن کو اللہ نے ہمیں پوری پوری ہر چیز کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ نے یہ پوری کائنات ہمارے لئے بلائی ہے اس کائنات یہ اس کائنات کے ہم شہزادے ہیں اور ہم نشے میں چلے جائیں ہم نیوسی میں چلے جائیں ہم سوچے کہ ہم نہیں ہو سکتے کوئی اور ہی ہوگا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ سوچے بدلیں اپنی سوچ کے لیول پر یہ پکا بھیج ڈالیں کہ اس دنیا کے اندر ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی خاص اچھا ہوا چاہیے برا نہیں میں اس لیے دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں دوسرے کو دکھاؤں اور میں اس کو نیچہ دکھاؤں یہ کبھی دولت ملے گی نہیں ملے گی نہیں ملے گی بھی اگر ملی بھی گئی تو سکون نہیں ملے گا دولت اس لیے ہے کہ میں لوگوں کے کام آسکتوں میں کسی کے لیے کوئی سکول بنا دوں مدرسہ بنا دوں کسی کے کوئی بچے کے کام آ جاؤں کسی کی صحت کے اندر کنٹریبیٹ کر دوں کسی کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر دوں ٹھیک ہے نا میرے پاس اور دولت آئے گی تو میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کو اور بڑے بڑے لیول پہ کروں گا دیکھو جب اس طرح سے ہمری سوچ آنا تو پھر پیسہ ہمارے پاس آتا ہے وہی میں آگئین یہ اس بڑے کارخانہ اس بڑے سسٹم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قصد ہم کلیکٹ کر جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ ہے کہ آپ نے کوئی ویلیو دینی ہے زندگی میں تو آپ کو پیسہ ملنا ہے وہ ایک راستہ ہے دوسرا کہ جو آپ سوچ میں آپ پکا انجیکٹ کریں کہ آپ جتنا چائے پیسہ کما سکتے ہیں جو چائے حاصل کر سکتے ہیں کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ٹھیک ہے نا اور تیسرا یہ کہ آپ اپنے اولاد ہیں ان کے نام کے ساتھ مختلف کام کریں کوئی ریل پروپٹی نہیں کہ میں وہ بچے کے لیے ہیں اس کی زندگی میں کام آئے دیکھئے آپ پاس حمد کیسے آتی ہے آپ کے پاس طاقت کیسے آتی ہے انتوانائی اور صلاحیتیں کیسے آتی ہیں وہ چیز آپ کے سامنے ہو جائے گی یہ اچھکا کریں اور کسی کی بھی کوئی مدد کا منصوبہ بنائیں اللہ آپ کو عجر اور صحاب دے گا اور محمد دے گا اور طاقت دے گا یہ چیزیں سمجھیں کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ نالج نہیں ہے ہمارا تو ہمیں یہ جو ہمارا مائنڈ ہے سول ہے ہماری جو اپروچ ہے سوچ ہے جو ہمارا جو ایکٹ ہے عمل ہے جو یونیورس کا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم کنیکٹ نہیں ہیں تو اس لیے ہم معامیدی اور مایوسی کے گڑے کے اندر ہیں اور اس ویسے ہماری اور خرابیاں ہو رہی ہیں جب آپ ان چیزوں سے نکل نکلنے کے لیے اس یونیورس کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ سسٹم ہر اس بندے کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ اس سسٹم کے لیے کوئی یونیکنیس کوئی کنٹریبیوشن کچھ بنانا چاہتا ہے کچھ کریٹ کرنا چاہتا ہے کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کے کوئی اچھے مقاصد ہیں تو یہ سسٹم یونیورس اللہ تعالیٰ پورا اس کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے اور وہ جو حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے کوئی آپ کو سوال ہو تو وہ ضرور ہمیں لکھئے گا پروپٹین ٹی وی دیکھنے کا بہت دوش بھی ہے